تو میرے بھی یہ خواہش ہے کہ جب بھی مجھے چانس ملے میں محنت پیڈی پینڈ کرتا ہے قسمت پیڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جاتے ہیں میرے یہ پراؤڈ کا دن ہے اور جو پاکستانی سٹار میرے سینے پر لگا میں کہتا ہوں اس کے بعد میری زندگی ختم بھی ہو جائے اس پر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خفا نہیں ہوں گا کہ میری زندگی بھی اس ٹائم ختم ہو جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے زمان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید اور ٹائلٹ آف دا ڈی میں آج میرے ساتھ ہے ارے دیوانوں مجھے پہشانوں میں ہوں کون جی ہاں میں ہوں مہندر پال سنگ چالیس کی چھاتی سولہ کا ڈولا اور میرا تعلق ہے پاکستانی سکھ کمیونٹی سے جی ہاں مہندر پال سنگ سکھ کمیونٹی سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے بہلے آپ نے ان کے بے شمار انٹرویوز دیکھئے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اور سپیشلی پی ایس ایل کی ہسٹری میں انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ بنا ڈالا ہے جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی کریکٹر کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ بولر ہیں کتنی سپیٹ سے بول کرتے ہیں اور ان سی اے میں جب پہلی مرتبہ ان کی انٹری ہوئی تو ان کی آنکھیں کیوں آپ دیدہ ہوئیں آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سکھ کمیونٹی سے آپ ہی پہلے کریکٹر کیوں کیا لوگوں کو انٹریسٹ نہیں ہے یا اس کے پیچھے کئی اور وجہ ہے بیسیکل اس کی پیچھے جو ریزن ہے مین ریزن وہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تین چار ایسے کریکٹرز تھے جو کلب لیول پر کھیل رہے تھے ان کو چانس نہیں ملا کس وجہ سے چانس نہیں ملا انہوں نے محنت نہیں کی یا ان کو چانس نہیں دیا گیا لیکن ہماری کمیونٹی کے اس کے بعد یہ ایک دماغ میں امیج بن گیا کہ پاکستان میں مانورٹی کو سپیشلی ہمیں چانس نہیں مل سکتا تو اس گیپ میں قریباً کوئی آٹھ دس سال کوئی کریکٹر نہیں آئے لیکن جب میں نے کریکٹرز سٹارٹ گئی کافی لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے پہلے تین چار لٹکے گئے تھے ایک بیٹ سپن تھا ایک فاسٹ بالر تھا ان کو چانس نہیں ملا آٹھ اٹھ دس سال گزار کے آئے ہیں آپ کو بھی چانس نہیں ملے گا اپنا ٹائمز آیا کرو گے آپ نے سٹڈی خراب کر دو گے سارا کچھ خراب کر دو گے آپ کو چانس نہیں ملے گا لیکن میں نے دل میں دا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں یہ امید تھی میرے دل میں اور اس کے لیے میں نے محنت کی اور آخر کار مجھے وہ چانس مل گیا کہ میں انسی اے میں آیا اور اس کے بعد لاہور ڈشٹک کھیلا گریڈ ٹو کھیلا اور لاہور کے اندر کے رائزنگ سٹار میں کھیلا فاسٹ بولنگ کو کیوں چوز کیا آپ نے کیا ٹیلنٹ فاسٹ بولنگ میں تھا یا آپ کو لگتا کہ پاکستان چونکہ بولر پروڈیوز کرتا اس لیے میں اسے چوز کروں دیکھیں پاکستان کی جو دھرتی ہے اس نے ہمیشہ اچھے فاسٹ بولر پروڈیوز کیا وکار یونس، وسیم اکرم، محمد آصف اور بڑے بڑے نام شویب اختر جیسے بڑے بڑے نام پاکستان نے پروڈیوز کیا اور اس کی مین وجہ فاسٹ بولر کی پاکستان میں پروڈیوز ہونے کے وجہ سے ٹی بول کرکٹ ہے تو جب گھر میں یا ہم چھوٹے ہوتے تو ٹی بول سے کرکٹ کھیلتے تھے اور ٹی بول میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پانچ چھ آور کا میچ ہوتا ہے وہاں آپ کی سپینر نہیں چھلتے جس میں سپیڈ ہوگی جو یورکر کرے گا جو بانسر کرے گا اس کی بچت ہوگی وہاں پہ تو ہمارے بھی یہ تھے کہ ہم نے زور لگانا ہے اور زور لگانے کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہاں سے مسلز یا ہماری جو بولنگ سٹائل وہ فاسٹ بولر کا بن گیا اور اس طرح جو روٹین بن گیا فاسٹ بولنگ کے بعد آپ کی کتنی سپیڈ ہے فاسٹ بولنگ میں اس طرح میں 37-38 سپیڈ کر رہا ہوں لیکن سپیڈ کے ساتھ ساتھ میری سونگ اچھی ہے آؤٹ سونگ اچھی کرتا ہوں اور ان سونگ بھی کرتا ہوں دونے طرف سے میں بال سونگ کر سکتا ہوں پر ساتھ ساتھ ایپت آور میں بھی ڈیور سونگ بھی ہو جاتا ہے آئیڈیال کون ہے کرکٹ میں شورے سے ایک کی بالر آئیڈیال ہے وکار یونس اور انہیں کی بالنگ ٹپس کو فالو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جو محمد عاصف کی جو ٹپس ہیں ان کو اچھے دیکھتا ہوں باقی مگرات کی ٹپس جو اچھے اچھے بالر ہیں سب کو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں محمد عامر کو دیکھتا ہوں باقی جتنے بھی اچھے اچھے بالر ہیں اس ٹائم چل رہے ہیں سب کو فالو کر رہا ہوں اور بالنگ ٹپس لے کے اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مطابق اپنی نیٹ پریکٹس کر سکوں اور اس میں کافی انہوں نے کیا کافی کچھ سکھایا آقیب جویز صاحب نے جب لاہور کے اندر ریزنگ سٹار میں کھیلا انہوں نے کافی کچھ سکھایا جب انسی اے میں سیلیکشن ہوئی تھی وہاں پہ آلی زیاد صاحب تھے اور باقی کوچھ ساتھ تھے تو کافی کچھ وہاں سے سکھنے کی ملا لیجنڈری کرکٹر سے کتنی مرتبہ ملنے کا تفاق ہوا کیسا ایکسپینس را اگر ان سے ملے تو الموسٹ پورے ٹیم سے میں مل چکا ہوں سوائے کچھ دو ایسے پلیئر جس طرح جس ٹیم وہ کھیل رہے تھے یونس خان اور شاید افریدی کے علاوہ الموسٹ صاحب کرکٹر سے مل چکا ہوں انسی اے میں اور ان کے ساتھ میں نے کیمپ کیا لوگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا تھا کرکٹر نے آپ کو کیسا موٹیویٹ کیا کرکٹر نے جہاں پہ بھی گیا ہوں بڑے کرکٹر ان کے ساتھ کھیلا ہوں جب پاکستان کا کیمپ لگتا تھا محمد اکرم اس ٹیم ہیڈ کوچ تھے شان مسود اور سویب مقصود یہ سارے وہاں پہ پلیئر موجود تھے ان کے وہابری آس تھا تو سب کے ساتھ میں نے ٹریننگ بھی کیا اور انہیں کافی موٹیویٹ بھی کیا کسی کو تنگ بھی کیا آپ کی بولنگ نے بیسی سینئر تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں تھا لیکن وہ تھوڑے سے ہسی مزاک ہو جاتی بولنگ میں آپ نے کسی کو تنگ کیا ہاں اماد وشیم تھے وہاں پہ ان کو جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا بیٹسمنٹ مائنڈ میں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے مجھے پکڑا و بول یار میں اس کے پرخچے اڑا دوں دیکھیں یہ آپ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ میچز دیکھ رہے ہیں تو آپ کہتا ہے کہ یار آج میں یہاں پہ ہوتا اپنے آپ کو میجن کرتا ہے تو میں کیا کرتا میں کیسے بول کرتا اس کو کیسے مال کرتا جب پلیئر آؤٹ نہیں ہو رہا میجن کرتا وہاں سے ایکسپریئنس لینے کی کوشش کرتا ہے اگر میں آج وہاں پہ بولنگ کرتا تو میں کیسے سکاوڈ کر سکتا کہاں سے میں فیلڈنگ ہا کرنی ہے بولنگ کہاں پہ کرنی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ مندہ کہتا ہے کہ میں اچھو ہوتا تو پھر میں یہاں پہ بہنسر کرتا شاید آؤٹ ہوتا یہاں پہ میں انسونگ کرتا آؤٹ سونگ کرتا تو یہ چیزیں چلتی رہتا پلیئر کو آؤٹ کرنے میں اگر نیشنل ٹی ٹوینٹی میں یا نیشنل میچز میں چانس ملا تو بابر آزم کو میں کہتا ہوں اگر اس کو میں کبھی میں نے اس کو فیس کیا اور اس کو میں آؤٹ کیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا بہت بڑا نا اچھی بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انٹرنیشنل لیول پہ کبھی چانس ملا اور قسمت میں ہوا تو وہاں پہ ویراد کولی ایسے بیٹس میں نے کو جہاں کہتا ہے اگر میں اس کو آؤٹ کرتا ہوں تو میرے لیے یہ پراؤڈ ہے پہلی مطبع آپ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جب آپ کی انٹری ہوئی کیسی فیلنگ سی آپ کی وہ فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتا کہ فیلنگ میری کیسے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مجھے کال آئی ہے انسی ایسے کہ میں اندرپال سنگ بات کر رہے ہیں میں نے کہاں جے کندر آپ کی سیلیکشن ہوگی ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کیم کے لیے اور آپ فلان دن کو آپ نے جانا ہے ملتان وہاں پہ اپنے جوائننگ دینی ہے تو وہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نا ایسے ہاتھ کام پر رہتے کہ یار میرے مطلب یقین ہی نہیں ہو رہا تھا تو ساتھ والے دوست کے لیے میں اندرپ کیا ہو گیا ہے میں نے کہاں میری سیلیکشن ہو گئی ہے کہتا ہے یار یہ تو خوشی کی بات ہے تو میرا چائرہ ایسے مطلب رنگ اڑ گیا کہ یار واقعی یہ ہو گیا ہے یا میرے ساتھ کسی نے مزاگ کی ہے کس کو سب سے پہلے بتایا آپ نے میں نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو کال کی کہ پاپا میری سیلیکشن ہو گئی ہے اور اس دن اخبار میں بھی آگئے تھا اخبار میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا تو اس دن جب اخبار اٹھایا تو اس میں میرا پورے جو تیس لڑکے سیلیکٹ ہوتے ٹاپ امرجنگ پلیئرز پاکستان کے اس میں میرا نام موجود تھا تو میرے لئے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بہت بڑا مومنٹ تھا وہ بڑا دن تھا میرے لئے اور لائف چینجنگ ڈے تھا میرے لئے پی ایس ایل میں جب پہلی مرتبہ آپ سیلیکٹ ہوئے جو کہ پاکستانی تاریخ میں عزاز ہے کسی اس وقت سی کمیونٹی میں کسی کے پاس یہ عزاز نہیں جو ریکارڈ آپ نے بنایا کہ آپ نے جو پہلی مرتبہ کھلا کیا فیلنگ سی اس سے گرانڈ میں کھلے ہو کر کیا سوچ رہے تھے اور کیا ایڈگیر دیکھ رہے تھے لہور گرانڈر کے رائزنگ سٹار میں جب کھیلا کذافی سٹیڈیوم ہے میرا پہلا میچ تھا جب جیسی بالنگ پہ آیا تو سامنے اس کے لئے میں نظر آ رہا ہوں تھوڑا سے گبرہت بھی تھی اور تھوڑا سی خوشی بھی تھی جو سٹیڈیوم جہاں پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے جو آپ کے نیشنل سٹیڈیوم ہے پاکستان کا یا کسی بھی کنٹری کا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کھیل دے تو آپ کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں پہلے در وہاں پہ کھیلا تو میں نے پرفارمنس بھی کیا چارہ ورم پہ میں نے وہاں پہ کیا تو اس میں ایک اس رنگ دے کے آؤٹ بھی کیا اور اس سے پہلے میں ملیشیا سیڈ پہ پاکستان سیڈ سے کھیلا جب میرے سینے پہ سٹار لگا پاکستان لکھا گیا ہے تو وہ میرے لیے وہ دن تا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ دن میرے لیے یاد گا رہا ہے اچھا پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں نیا بول آپ نے پکڑا ہے ویرات کولی کو آپ جو ہے وہ فیس کریں گے کیا اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا کیلکولیشن ہوگی آغاز کیسے کریں گے دیکھیں ہر پلئر کی یہ خواہش ہے پاکستان کے لیے کھیلے جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو پریزنٹ کریں تو میرے بھی یہ خواہش ہے کہ جب بھی مجھے چانس ملے اپنے محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جاتے ہیں اگر چانس ملا تو دیفنیلٹی جتنے بھی ایبیلٹیز ہیں اس میچ میں سرف کروں گا اور پاکستان کے جیت کے لیے جو بھی پوسیبل ہو وہ بندہ کرنے گا پاکستان بامقابلہ انڈیا مین آف دی میج مہندر پال سنگ رمیز راجہ کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے کہ دن دیارے خواب لکھا رہے ہیں تو یہ چیزیں خواب دیکھنا اچھی چیز ہیں حقیقت ہے حقیقت ہے کیونکہ یہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کہیں گے کیا اس وقت کیا کہیں گے اس وقت یہ کہوں گا کہ آج جو میرے دن یہ یہ پراؤڈ کا دن ہے اور جو پاکستانی سٹار میرے سینے پر لگا میں کہتا ہوں اس کے بعد میری زندگی ختم بھی ہو جائے اس پر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خفا نہیں ہوں گا کہ میری زندگی بھی اس ٹائم ختم ہو جائے جی تو ناظرین آپ نے پاکستانی رائزنگ سٹار مہندر پال سنگ کی گفتگو سنی کس قدر موٹیویٹ ہیں اور کہاں اس وقت یہ پہنچ رہے ہیں بہت جلد یہ پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنا چکے ہوں گے اور ہم انہیں ٹیلی ویجن سکرین پر بھی روز دیکھا کریں گے مجھے دیجئے اجازت فلوت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ